ناظرین سلام علیکم ہم ایک بار پھر حاضر ہیں کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحمتیں اس پر ہم موضوع پر بات کر رہے تھے اور آج ہم اسے کنٹینیو کریں گے دیکھا جائے ناظرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں رحمت العالمین ہیں لیکن بہتی افسوس کی بات ہے کہ آج جو مسلمان ہے جو نئی پیڑی ہے وہ خود کو مسلمان کہنے سے شرم آتا ہے اسے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نبی کے فالور ہیں جبکہ اس چیز کے لئے پراؤڈ ہونا چاہیے تھا دوسرے مذہب کے جو لیڈرز ہیں انہیں اتنا عالی شان بنا کر پیش کیا گیا ہے ان کی امیج کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں نبی کی کوئی امیج میں پرابلم ہے اور اپنے آپ کو وہ چھپاتے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی چھپاتے ہیں اپنے ناموں کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ مسلمان نام کو انگریزی کر کر وہ اپنے ناموں کو بتاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے ہم ہمارے اس شو سے صرف ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جناب ابراہیم کے زمانے کا وہ مینڈک ہوں کہ جب آگ لگی ہوئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ اپنے موں میں پانی بھر کر آگ میں ڈال رہا تھا ظاہر ہے کہ ہمارے اس شو سے بہت سے لوگ کنونس نہیں ہوں گے لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور جو تحمتیں اٹھائی جا رہی ہیں ان کے جواب ہم دیتے رہیں گے چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے اور آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں مولانا کمال الدین اکبر صاحب سلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا پچھلی بار ہم نے دیل کیا رسول اللہ کے کیریکٹر کے ان کے پہلوں کے بارے میں کہ جہاں شادی کی بات ہوتی تھی یا جو انہوں نے کمسن سے شادی کی یا بڑی عمر کی عورت سے شادی کی آج ہم بات کریں گے دوسرے پہلوں پر پہلا سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ آج مسلمانوں پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو مرنے کے بعد جنت میں ستر ہورے کا لالچ دیا ہے اور یہ ستر ہوروں کے لالچ میں آ کر یہ دہشتگردی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ تمام مذاہب نے اس طرح کی بات جو جنت کا تصور پیش کیا ہے بھائی کنٹ میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور بھائی وہ تو دیوتاؤں میں اندر بھگوانوں جو سب ہیں وہاں ہی افسرائے موجود ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ اگر کوئی بات کہی رسول اللہ کی حدیث میں مل جائے قرآن نے تو صرف اصولاً ایک بات بتا دیا کہ ہور ہیں تعداد و گنتی کوئی ایسی نہیں بتائی جہاں جنت کی بہت سے چیزیں کہ وہاں یہ چیز پلائی جائے گی وہ یہ کھلایا جائے گا اور ایسے کپڑے ہوں گے اور ایسے تخت ہوں گے اور کوئی ٹوک ٹوک نہیں ہوگی پھلو اتنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر یہ بات کہی ہے لیکن یہ گنتی بنتی تو ہو سکتا ہے کسی روایت میں کہہ دیا ہو کہ کہی گئی ہو لیکن ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے پہلے کہ اس سے پہلے جناب موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت ابراہیم اور جتنے انبیاء ہیں یہ کونسپٹ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے کہ یعنی اس کا مطلب اصل جنت یہ ہے کہ اللہ کی ایک رضا رہے گی اور کسی انسان کی جتنی خواہشات ہیں وہ چاہے عورت ہو یا مرد کوئی ایسی خواہش نہیں رہ جائے گی کہ وہ پوری نہ ہو پائے دنیا میں تو خواہش پوری ہونے کے بعد بھی پوری نہیں ہو پاتی آپ دیکھتی ہوں گی کہ مثال کے طور پر پیٹ بھر گیا تو مزہ ختم ہو جاتا ہے کھانے کا جو شروع میں بھوک میں رہتا ہے وہ آخر میں نہیں رہتا کھا کے بھی آدمی بعض اوقات تو کھانے کے بعد اور کہتا سوچتا ہے کیوں کھایا آپ طبیعت خراب ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے یعنی وہ جو سیکسول ریلیشنشپ ہے وہ بھی آخر میں بے فائدہ ہو جاتی ہے جو اس کا لطف ہے وہ غائے ہو جاتا ہے جنت میں ultimate خوشی اور ultimate مزے کی بات کی گئی ہے تو اب وہ بیاد کرنے کے لیے اچھا یہ بات بھی ہے یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اصلاً بات یہ ہے کہ اللہ کا راضی ہو جانا کسی انسان سے یہی اس کے عالی انسان اور جنتی ہونے کی دلیل ہے وقی جیسے میں کبھی کبھی مثال بھی دیتا ہوں کہ مان لی جائے بچوں سے منع کیا گیا کہ آسکریم نہیں لینا فریج میں رکھی ہے اور بے مان آنے والے ہیں وہ بچہ مان نہیں رہا تھا تو وہ نکال لیا تھا آخر میں مان غصے میں اٹھا کر کہ آسکریم رکھ دی کہ لے کھا لے رکھ لے کھا تو کیا تصور پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی حمد نہیں پڑتی اب کھانے کی ماں ناراض ہے تو اگر اللہ تعالی کسی آدمی کو ہور دے دے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ خدا خود ناراض ہے اس کے باوجود تو اس سے فائدہ کیا ہے کھانا دے دے فل دے دے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ مان کے چلنا چاہیے کہ اصل میں رضا اللہ ہی جو ہے وہی جنت ہے اب سمجھانے کے لئے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو آپ جس میں ہومورک کروانے کے لئے یہ کر لوگے تو یہ دیں گے اور یہ کر لوگے کتنے لوگ آج کل تو موبائل کا بہت شوق ہے ان کا ہائی سکول پاس کر لو تو تمہیں موبائل دلا دیں گے یہ کر لو تمہیں لیپ ٹاپ دلا دیں گے یعنی ایک پوزیٹیو چیز کے لئے جو آیا تھا وہ نے مقصد جو ہے اس کو تعلیم دینا ہے مقصد یہ اس کو نیک بنانا ہے دنیا میں اس کو کریکٹر وائز سیفگارٹ کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں اب نتیجے میں اس کی جتنی کیلبر ہوتی ہے جس کی شان وہ ہوتی جو حضرت علی جیسا ہو حضرت علی نے یہی بات کہی تھی کہ نہ میں نے اے اللہ نہ میں نے تیری جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ کیا ہے نہ تیرے جہنم کے ڈر یا خوف سے تجھے سجدہ کیا تجھے سجدے کے قابل پایا ہے اس لئے سجدہ کیا ہے یہ ہے کلائمیکس یا میراج ہے یہ ہونا چاہیے لیکن جو شروع والے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو سکھانے کے لئے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں ایسا ہو جانے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے اللہ کو ستر سات ہزار کرتے میں کوئی دقت نہیں ہے نیم حکیم والے بات تو یہ تو بات وہ نہیں ہے کوئی بے غوف ہو اپنا اسی لئے کودہ پڑھ رہا ہے وہ وہاں پر جو کچھ ملے گا اللہ کی مرضی سے ملے گا تو بم مارنے سے تھوڑی اللہ راضی ہو جاتا ہے کسی سے کسی کو تکلیم فہچا دینے سے راضی نہیں ہو جائے گا صحیح بات ہے آگا بات کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی تو ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی نے ایک ایسا خدا مسلمانوں کو دیا ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ سب انہوں نے معذرلہ شہرت کے لئے یا پیسو کے لئے کیا تو اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں نہیں دیکھئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے نا اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے تو کیا انہوں نے خدا کا تصور نہیں دیا تھا دیا تھا اچھا جو یعنی ہمارے پروفیسر تھے کیسری صاحب پروفیسر تھے ہمارے ہندو لامنے انہی سے پڑھا تھا تو ہمارے ان کی بات ہوتی تھی تو یعنی کس کی فلانسفی اور اس کی تو وہ کہتے تھے کہ یہ مورتی کی پوجا ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچ سکے پرمیشور تک جیسے ہندووں میں بھی وہ پرمیشور کو بتائیں کہ اس کی شکل کیا ہے پرمیشور کو بتائیں کہاں ہے کنکن میں بھگوان ہوتا ہے وہ پرمیشور ہے جو کنکن میں ہے جس کی وہ نہیں ہے جس کا پرمیشور کی بیوی نہیں ہے جو اچاریا سماجیز جو مانتے ہیں جو پرمیشور ہے ایشور کی بیوی نہیں ہے یہ تو جو کنفیوزن آرائز کر جاتا ہے اصل میں اسلام میں یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے انبیاء بنائے نبیوں کی بیویاں ہوتی ہیں فرشتے ہیں ان کو یہ جذبہ ہی نہیں دیا وہ تو گویا انرجی ہیں یا خادم ہیں کام کرنے والے ہیں تو پرمیشور کا تو تصور ہی یہی تھا کہ جو وہ کبیر نے کہا ہے جا کے مقماتا نہیں نہ ہی روپ اکروپ یعنی نہ اس کے کوئی صورت ہے نہ شکل ہے نہ کوئی چیز ہے وہ ہر جگہ موجود ہے یہ تصور تو ہندووں کا بھی ہے یہ تصور عیسائیوں کا بھی ہے یہ تصور یہودیوں کا بھی ہے کہ خدا سب جگہ موجود ہے اس کے کوئی اچھی جگہ نہیں کہ جہاں وہ نہ ہو اب جو ہر جگہ موجود ہے تو کیسے موجود ہے تو یہی مانا جاتا ہے کہ ہیومن برین جو ہے فائنائٹ ہے اور گوڈ انفائنائٹ ہے تو انفائنائٹ فائنائٹ میں آہی نہیں سکتا سما نہیں سکتا ہم تو ہر چیز کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اسی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آگا جیسے اب بات کریں کہ مسلمانوں کے جو مذہب پھیلانے کی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے دین اسلام کو پھیلائیا لیکن ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ جو دین ہے یہ تلوار کے زور پر پھیلائے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جتنی جنگیں پیغمبر کی ہوئی ہیں سب لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لغنے کے لئے آئے انہوں نے جواب دیا اب ایک آدمی آپ دیکھئے امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں ان کے پاس سو سوا سو آدمی تھے ان کے جواب میں کم سے کم تیس ہزار آدمی تھے جو لڑے تھے کربلا میں مام حسین سے یہ بتائیے کہ کس آدمی نے طاقت کا زیادہ استعمال انہوں نے کیا لیکن امام حسین کیا کرتے اگر نہ لڑتے بھئی ایک آدمی ہے اس کی عزت کی بھی بات ہے کہ اس کو لوگ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ستا رہے ہیں بودھ بنا ہوا یا بالکل انیفیکٹیو انداز نے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا اچھا دنیا کے ہر مذہب نے دیا ہندوئزم میں بھی ید ہوئے کہ نہیں ہوئے آج بھی اگر جنگہ کسی ملک پر ہو جائے تو کیا کرے گا اسی کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ہوتا کہ یہ نکل پڑتے کہ کافی دنوں کے چلو اب ادھر ادھر فرانس پر حملہ کر دیا جائے جو مسلم رولرز ہوئے بعد میں پیغمبر کے یعنی جس کو امیاد ڈائنسٹی میں ہوئے اور اباسی ڈائنسٹی میں جنہوں کہتے تھے وہ اسلام کو نہیں پھیلا رہے تھے وہ اپنی حکومت کو پھیلا رہے تھے ہندوستان میں جو بادشاہ جنہوں نے وہ محمود غزنوی آیا ہو وہ خلجی آیا مغال امپیر آیا وہ اپنی امپائر کے لیے آئے تھے وہ اسلام پھیلانے نہیں آئے تھے کہیں سے نہیں کوئی بے وقوفی ہوگا جو سمجھتا ہوگا وہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے جی اگر اسلام پھیلانے کے لئے آئے تو مسلمان میں شیر شاہ سوری اور ہمائیوں لڑکوں رہے تھے ہمائیوں اور شیر شاہ سوری میں جنگ ہوئی تو دونوں مسلمان تھے تو کس کو پھیلان رہے تھے تو کس کو سمیٹ رہے تھے تو اچھا یہی کام ہندو راجہوں نے بھی کیا ہے ہندو ہندو سے لڑتا تھا تو کہہے کے لئے لڑ رہا تھا اچھا کون تھا رامن ہندو نہیں تھا وہ شنکر جی کا اتنا بڑا بھکت تھا جو رامچندر جی سے لڑ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے جو کورو پانڈو جو تھے ان کا وہی ریلیجن تھا جو کورو کا تھا وہی پانڈو کا ریلیجن تھا تو کیوں لڑ گئے تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہمارے ہاں وہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ جنگیں عام طور پر دنیا والے زرزن زمین کے لئے لڑتے ہیں مال کے لئے لڑتے ہیں یا عورت کے لئے لڑائیاں ہوتی ہیں یا زمین کے لئے ایک احمد تیبڑی جگہ پر قابض ہو گئے اس کے لئے ہوتی ہے کلاس کو بچانے کے لئے کی ہیں کہ اب مدینے میں جو بیچارے غریب ہیں سب آگے رسول اللہ کے ساتھ ان پر حملہ ہو رہا ہے تو پیغمبر کیا کرتے بادر میں اپنا نکل جاتے ختم مدینے والے اپنا کوٹ کے رکھ دیا جاتے یا تو پھر انہیں فورس فول ٹیکس جو بھروایا جاتا کہ اب تم یا تو اگر جنگ نہیں کرنا ہے دین اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو تم جزیاد ہوگے اچھا یہ بھی بات بات ہے ہمار صاحب پچھلے سال بھی ڈیڑھ دو لاکھ روپے انکم ٹیکس ہم نے دیا تھا تو اس کا مطلب ہے حکومت نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے انڈین گورنمنٹ نے ہم سے ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے وصولہ ہے انکم ٹیکس کہ آپ کی اتنی سیلری ہے اور یہ انکم آئی اور یہ ہوا 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 ہم نے دیا یہ بتائیے مسلمانوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ نہیں مسلم کنٹری میں رسول اللہ مسلمانوں سے ٹیکس لیتے تھے یہ زکاة کیا تھی ٹیکس تھا خمس جو بچت ہوتی ہے آج بھی اس کا ٹوئنٹی پٹسنٹ دینا پڑتا ہے یہ دیا جاتا ہے جو کافر زمی کہلاتا تھا یعنی جو پروٹیکٹڈ کا نون مسلم ہے اسلامی کنٹری میں وہ زکاة نہیں دیتا تھا وہ خمس نہیں دیتا تھا تو اگر اسے جزیہ لیا جاتا کیا غلط کیا جاتا تھا بھر کوئی ٹیکس تو آپ دیں گے مثال کے طور پر ہمارے آمی چھوٹ ہوتی ہے آپ کا ٹیکس زیادہ لگتا ہے میں سینئر سیٹیزن ہوں میرا سلیب اوپر ہے تو کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کوئی زوجنے کمزور ہو گیا ہے ابھی اتنی کمائی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دو یہ کر سکتا ہے تو یہ میں آپ سے کہوں جو بات لوگ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا جار جڑ داکھ جو ہے یہ کرسٹین ہے اس نے لکھا ہے کرسٹین نے لکھا ہے اس کی حضرت علی کی سوانی ایات لکھی ہے اس میں وائس آف جسٹس کے نام سے وہ اصلی تو عربی میں ہے لیکن ٹرانسلیشن بہت زبانوں میں ہوا ہے وائس آف جسٹس میں اس نے لکھا ہے کہ ہم کتاب لکھ چکے تھے کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا کوئی مسلم پبلیشر حضرت علی کی سوانی ایات چھاپنے کو تیار نہیں تھا لیبنان میں لیبنانی تھا تو کہہ لے میں ایک دن آثر کی ایسی 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 بیٹھا تھا بہت رنجیدہ لوگ جانتے تھے بڑا قابل آدمی ہے تو چرچ میں لیبنان میں انہوں نے پوچھا اس سے کہ تم بہت رنجیدہ ہو کیا بات تو اس نے بتایا کہ حضرت علی پر نے کتاب لکھی وزن دا فورٹ کیلیف آف اسلام اور وہ ابھی کوئی چھاپ نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا تم چرچ سے فنڈ لے لو چرچ سے فنڈ لے لو اور چھاپ دو جب پیسہ آئے گا تو واپس کر دی تو اس نے یہی کیا جب وہ پیسہ واپس کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے تو مسلمانوں کے خلیفہ پر کتاب لکھی تھی آپ نے فنڈ میں پیسے دی انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی حکومت میں ہم کرسٹینز کو اتنے حقوق حاصل تھے جو ہمیں کرسٹین گورنمنٹ میں نہیں حاصل ہوئے اسی لیے ہم نے سوچا کچھ تھوڑا سا حسان کا بدلہ ادا ہو جائے سوان ادا یہ نا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا جارج اور داک کہہ رہا ہے جس نے یہ کہا تھا اسی حضرت علی کی صیرت نے ملتا ہے کہ آپ جب کوفے میں تو دیکھا کہ ایک آدمی گردن جھوکا جھوکا اب اڈھا چلا جا رہا ہے تو آپ نے پوچھا کون ہے یہ تو لوگوں نے کہا اس دوانے میں عیسائی کو کہتے تھے نصرانی اچھا کرسٹین کو یہ کرسٹین ہے جیسے ہمارا مداز ہوتا ہے ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے ہم اس کا مذہب پوچھ رہے ہیں ارے وہ بھوکا ہے وہ غریب ہے اگر پتہ لگانا تو یہ لگا لو کہ کوئی فراد نو بس ختم ہو کی بات اب اس کا وہاں آپ نماز پڑھوانے سوڑی آ رہے ہیں اس کو تو اس کا کرسٹین ہے تو حضرت علی نے کہا میں اس کا مذہب نہیں پوچھتا ہوں میں پوچھنا ہوں اس کی یہ حالت دیکھ کہ یہ کیوں ہے میری حکومت ہے اس میں ایک آدمی کہ یہ کلاک تھا جو بیت المال پبلک ٹریجری کا حساب کرتا تھا آنکھ اب اس کی روشنی جاتی رہی کیا ہوتا رہا ہوگا کہ جب روشنی چلی گئی موتیہ بین تو آج کل اس کا آپریشن ہو جاتا وہاں تو آپریشن بھی نہیں ہوتا تھا حضرت علی نے جو بات کہی کہا تم لوگوں پر افسوس ہے کہ جب اس کے پاس بہترین صلاحیتیں تھیں تو تم نے اس کو روڑ دیا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ کل حاضر کرو تو جو بھی سسٹم رہا ہو وہاں کوٹ کا ٹائپ کا دربار کا وہ لائے گیا آپ نے پوچھا اس سے اس نے وہی بت آئی آپ نے کہا اس کا بیت المال سے یہ یہاں کا گوم سرونٹ تھا اس لئے بیت المال سے اس کو پوری زندگی اتنا اسکولرشپ دیا جاتا رہے جو اس کی اس کے فیملی کے لئے پورا پڑے بکار it is the duty of the public treasury کہ اس کا اس کا employee تھا یہ تو آج مسلمان نہیں اپنے آ کر پاتے offices نہیں کر پاتے دوست نہیں کر پاتے جو حضرت علی نے اس وقت نان مسلم کے ساتھ کر کے دکھا ہے تو یہ کہنا تو بلکل غلط بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ وہاں تو بڑی زیادتی ہوتی تھی اور نان مسلم کو مٹ ڈالر زیادتا تھا ان سے جزیہ اس کو اگر قائدے سے بیٹھیا تو اس کو جزیہ معلوم نہیں ہوگا کہ جزیہ کتنا ہوتا تھا کتنی کھیتی پر کتنا ٹیکس لگے گا ہم تو دیتے ہیں وی ٹیکس لگان دیتے ہیں زمینیں ہیں ہم آئے پاس ہم کو لگان بھی دینا پڑتا ہے ہم کو انکم ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اگر ہم کاروبار کرتے ہوں تو سیل ٹیکس نہیں جی ایس ٹی نہیں تو یہ سب گورنمنٹ ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر اور اسی طرح سے کتاب قرآن کریم ہم کہتے ہیں قرآن کریم لوگ اسے کہتے ہیں کہ بہتی وائلنٹ کتاب اس میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو سنگساری کا حکم دیتی ہیں یا پھر قتل غارت کا حکم دیتی ہیں اور یہ بہتی وائلنٹ کتاب ہے وہ ڈونڈونڈ کے ایسی آیتیں لاتے ہیں جس میں بہت زیادہ وائلنس پایا جائے تو اس بارے میں ہمارا کیا ایک بات ہے قرآن مجید جو ہے ایک رفرنس کے حساب سے آئی آیت نازل ہوئی اگر اس آیت کو سامنے لایا جائے تو بھی جواب دیا جائے ہم کہتے ہیں ہم وی آر لیونگ انڈیا ہم ڈیموکراتک سیٹ اپ میں ہیں ہمارے پاس ایک کانسٹیوشن ہے اگر ایک آدمی ٹیروریسٹ معلوم ہو جائے کہ ٹیروریسٹ تھا تو کیا کنے اس کی پوجہ کنے کہ فانسی پہ چڑھائیں فانسی پہ چڑھائیں ختم ہو گئی بات جو لوگ جن وہ وائلنٹ آئیتیں جو نازل ہو رہی ہیں کہ سزا دی جائے وہ اسی لیے آپ یہ یاد رکھئے کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم جو پجاری نے جو کچھ کر رکھا تھا اور لوگوں کو تو رشی جن مہاری شیز فاقے کرتے رہے وہ جتنا چاہیں کریں اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد اگر ہاتھ میں مجراب موسیٰ کے ڈنڈا نہ ہوتا تو یہ کلیمی آپ کی چل نہیں سکتی تھی تو جو لا ہے بنتم بھی مانتا ہے کہ پین اور پلیجر سے چلتا ہے لا آوائٹ کرنے ہیں تو آپ مزے میں ہیں لا کی مخالفت کریں گے تو آپ کو پین ہوگا سزا ہوگی اب آپ کہیے کہ سزائیں ابھی ختم کر دی جائیں دیکھیں کیا ہوتا چونکہ سزائیں بروقت نہیں مل پاتی اس لیے کرائیم ہے اگر سزائیں ٹھیک سے ملنے لگیں اور ڈرل پیدا ہو جائے گا تو کرائیم آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے نہ ختم ہو پورے طور پر اتنا ہو جائے گا تو ویسے ہی جو آیات ہیں وہ اس ریفرنس میں ہیں کوئی آدمی اگر ریولٹ کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ کے خلاف تو گورنمنٹ کیا کرے گی کوئی آدمی سسٹم کو فساد کرنا چاہتا ہے اسلام نے قتل کے سلسلے میں آپ سے کہیں اگر کسی کو کوئی قتل کر دے تو اسلام نے مقتول کے مرنے والے کے وارثوں کو یہ حق بھی دیا ہے کہ وہ ماف کر سکتے ہیں بلڈ منی لے لیں رینزم لے کے ماف کر سکتے ہیں امریکہ میں بھی ایک مسلمان نے ماف کر دیا تھا ایک اس کو یوں ہی کہ ٹھیک ہے وہ رونے لگا تھا قاتل رونے لگا تھا لپٹ کے اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ماف کر سکتے ہیں لیکن کوئی آدمی سسائیٹی کے اندر کر رہا ہو فساد کر رہا ہو مثلا میں دعوان میں ملاوٹ کر رہا ہو یہ فساد ہے دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے کھانوں میں مطلب وہ جو کھڑوال کر رہا ہو یہ ہے تو اس کی سزا جو ہے قتل ہے اسلام میں بلکہ اگر وہ مستقل اسی طرح کر رہا ہو ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے دوسری طانگ کٹ دی جائے یعنی اتنی سکتی تھا کہ یہ نہ ہو کیونکہ ایک پرٹیکلر آدمی کو قتل کر دینا ایک پرٹیکلر آدمی کے خلاف کرائیم تھا یا ایک فیملی کے خلاف کرائیم تھا لیکن جیسے میں نے آپ کو جتنی مثالیں دیں دھوگہ دھڑی اور یہ سب فریب اور سوسائیٹی جیسے آج ہو رہا ہے کرپ سوسائیٹی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا پورے سماج کے ساتھ یہ ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے تو جب سماج کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اسی طرح سے جیسے یہ ایڈلٹری ہے یا ریپ ہے اس کو ہم لوگ یہ نہیں ماندے کہ یہ انڈیویجول کا قرائیم ہے یہ ایڈیز ایک قرائیم اگین تا سوسائیٹی تو پھر وہ مافی دھلافی کچھ نہیں ہے اس میں عورت مرد کبھی نہیں پہتر تا عورت کو براوزتی سزا دی جاری دونوں اگر ملے نہیں تو وہ قرائیم نہیں ہوگا اور اگر وہ مجبور تھی تو قرام سزا نہیں دیں گے اس کو تو اب یہ جب سزا ہوتی ہے تو اگر سو گوڑے اس کو لگیں گے تو سو گوڑے اس کو بھی لگائے جائیں گے تاکہ ان کو تو سزا مل جائے باقی سب دیکھ لیں اگر دل میں کچھ لڈو پھوٹ رہے ہو تو اشیار ہو جائیں کہ یہی سب ہونے والا ہے تو جہاں اسلام نے سزائی دی ہیں ان سزاؤں کا مطلب سوسائیٹی کو پروٹیک کرنا بھی ہے سماج بچے انہوں نے سماج میں اور پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی آگا یہ تو رہی ابھی تک ہم نے صرف نیگیٹیو ایسپیکس کی بات کی ہم جائیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوزیٹیو ایسپیکس کے بارے میں بتائیں ان پہلوات پہ روشنی ڈالیں کہ جو ان کے کردار کو اُبھاریں اور لوگوں کو لگے گی بھئی ہم دیکھیں اس کی یہ ضرورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت کیا تو چالیس سال کے عمر میں کیا چالیس سال سے پہلے بھی ان کی ان کو کیا کہتے تھے صادق سچا امین ٹرسٹ وردی لوگ اپنی امانت نہیں رکھوا جاتے تھے یعنی یہ لاکر ہے فری والا لاکر ہے کہ جب ان کو ہوگا تو اپنا آکے لے جائیں گے ان سے گڑھ بڑھنی ہوگی یہاں تک کہ میں کہتا ہوں ان کے کیریکٹر کی یہ بہت بڑائی ہے کہ جب سب لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے اس وقت بھی انہوں نے جا کے اپنی امانت نہیں واپس مانگی انہیں مطمئنان تھا کہ یہ مل جائے گی ان کے قتلوں جانے کے بعد بھی اور رسول اللہ بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلے بائیگریٹ کر کے جب مدینہ آئے تو ساری امانت حضرت علی کے حوالے کر آئے تھے کہ یہ دے کے لوٹنا تو یعنی ایک بات ہے کہ ٹرسٹ وردی ہونے میں آپ کے امین ہونے میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس زمانے میں بھی پیغمبر پر اس سسائیٹی نے بہت سے دعوات لگائے ہیں پاگل ہو گئے ہیں دیوانیں ہیں سنکی ہیں ماذا اللہ یہ سب باتیں کہیں کسی نے نہیں کہا جھوٹے ہیں کسی نے کہہ دیا شاعر ہیں باتیں بڑی اونچی اونچی کرتے ہیں یہ کسی نے نہیں کہا کہ جھوٹے ہیں بے ایمان ہیں ماذا اللہ اور پیغمبر نے یہ پوچھا تھا جس وقت اعلان کیا اپنی کمیونٹی کے بارے میں کہ یہ پیچھے پہاڑی ہے میں پہاڑ پکھڑے ہو گئے پیچھے پہاڑی ہے اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو میری بات پر بھروسہ کرو گے تو انہوں نے کہا ہاں کہا کیوں بھروسہ کرو گے تم نے تو نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہم اعتماد رکھتے ہیں کہا تب پھر میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر دیوانے ہو گئے بھاگل ہو گئے وہ جسا بھنگامہ لیکن یہ نہیں کہا کہ جھوٹے ہیں تو یہ بہت بڑی قوالیٹی ہے کہ ایک آدمی کا truth جو ہے اس کا دشمن بھی accept کر لیں دوسری بات یہ نہیں کہ اس society کی بہت سی evils لڑکیوں کو زندگ آگ دیا کرتے تھے دفن کر دیا کرتے تھے اور اب اپنی شان میں آج بھی فیٹس کلنگ کر رہے ہیں کون اس زمانے میں کرتے تھے تو کون تھی تاجب کی بات ہے فیٹس کلنگ کرتے تھے ہاں آج اس زمانے میں دفن کرتے تھے قرآن کی آیات روکا پیغمبر نے پیغمبر نے عورتوں کے میار کو اتنا بلند بنایا اس میں قابل عورتیں پیدا ہوئیں خود آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ یہ بہت بڑی قوالیٹی پیغمبر ان کے عدب احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے جب جناب فاطمہ آتی تھی یہ پھر سلیوری پریولنٹ تھی ساری دنیا غلامی میں پھسی تھی زبردستی پکڑ کے غلام کو جیسے آپ مچھلی پکڑ لیتی ہیں اور چڑھیا پکڑتی ہیں ویسے لوگ آدمیوں کو پکڑ لیا کرتے تو بیج دیتے تھے ماں کو بیج دیا ان کو بیج دیا آدمی خراب حالات ہو جائے تو اپنے بچوں کو بیج دیتا تھا اسلام نے بزریہ رسول سلیوری کو خاتمہ کر دیا خالی خاتمہ نہیں کا ایک زبانی کہہ دیا حضرت بلال ایک غلام تھے رسول اللہ کے ساتھی لگے رہتے تھے پیغمبر اپنا کھانا ان کا کھانا ساتھ لے کے چلتے تھے وہ بلال تھمائے رہتے تھے وہ بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے ہنی انٹیچیبلیٹی بھی ختم کی برابر لے کر میں کہتا ہوں رسول اللہ نے جس لیول کے اوپر پہنچا دیا آج آفیسز وہ اس لیول پر نہیں کر سکتے باس اپنے چپراسی کے ساتھ بیٹھ کے جس دن کھانا کھالے اس دن رسول اللہ سے برابری کرنے کو سوچے وہ جناب بلال غلام تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اللہ کے رسول اور جب جناب فضہ وہ ایک کنیس تھی اور نیگریس تھی ان کو دیا جناب فاطمہ کو تو کہا کہ بھائی مالکہ جو ہے وہ اس برٹھی ہوئی اپنی سرونٹ کی کپڑے دھو رہی ہے اس کے لیے روٹی بگا رہی ہے رسول اللہ نے یہ میار دیا اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ کھانا کھانے کا ملتا ہے کہ جس وقت یہ آئے تتھی وہ سورہ حالتہ نازل ہوا ہے کہ یتیم آیا ہے اور مسکین آیا مانگنے کے لیے افطار کے موقع پر تو حضرت علی جناب فاطمہ امام حسین امام حسین ان کے ساتھی فضہ بیٹھی نہیں کھانا کھا رہی تھی اور جناب فضہ سب نے روٹیاں دی جناب فضہ نے بھی روٹیاں دی اپنے آگے کی روٹی دے دی فقیر کو جو بورہ واقعہ موجود ہے سورہ حالتہ کا یہ میار کوئی پیش کر سکتا ہے جناب سلمان فارسی جو کہہ لاتے ہیں یہ غلام تھے ان کو خرید کے رسول اللہ نے آزاد کیا تھا حضرت امار ابن یاسر غلام تھے ان کا جو اسٹیٹس ہے ایسے کتنے آدمی جناب میسہ میں تمار جو حضرت علی کے غلام تھے جناب قمبر حضرت علی کے غلام تھے یعنی غلاموں کو میں نے ویلڈران کو پڑھا ہے اس نے کل لکھا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا وہ اسٹیٹس تھا جو کیپٹل سسائیٹی میں ایمپلائیز کا نہیں ہے آپ بھی بتائیے کہ جو ہم آفیس میں کام کرتے ہیں تو ہمارا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو اسلام میں غلاموں کا اسٹیٹس ہوا کرتا تھا اور کنیزوں کا اسٹیٹس ہوتا تھا تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے کبھی اس پر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے تو میں سلیوری کو ختم کر دیا بے ایمانی کو ختم کر دیا آدمی یہاں سے وہاں تک چلا جا رہا ہے حضرت علیہ نے فرمایا تھا کہ سونا اچھالتا ہوا چلا جائے کہ یہاں سے وہاں تک بنے محبت کریں اس طرح کا ایک سماج بنے یہ تو بعد میں امیاد ڈائنسٹی اور اباسی ڈائنسٹی نے سب چیزوں کو پلٹ دیا وہ نام کے مسلمان تھے ویسے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے اس طرح کے لوگ تھے آگا بہت بہت شکریہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری ایڈیوکیشن کی کمی ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں سمجھ پاتے اور ان کے کیے ہوئے کاموں پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ تاریخ یہاں کے ساتھ آپ کی باخدمت میں ایک بات ارز کرتوں بھی یاد آگئی اچانک حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے اخلاق کیونکہ قرآن مجید میں ہم نے آپ کو گریٹ اخلاق دیا اور وہ دیا تو کسی نے پجھا کہ آپ رسول جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو اچھی باتیں بتا دیجئے رسول کے بارے میں تو حضرت علی سے زیادہ کون جاننے والوں کہا کہ آپ رسول اللہ کے اخلاق کو بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی تم نعمتوں کو گن سکتے ہو کہ کیا کیا اللہ نے دیا ہے پانی دی ہے یا ہوا دی زمین ہے کھانا ہے یہ ہے تو کہا کہ نہیں قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو کہاں بالکل تو کہا پھر حضرت علی نے کہا ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑی سی ہیں قلیل کہا ہے تو جب تم اللہ کے قلیل کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہو تو جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہو کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ عظیم ہے اسے کہاں سے کاؤنٹ کر دیں کہاں سے لے آئیں تو پیغمبر کے اخلاقیات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسلام ہم تو یہ اکثر سوچنے ہیں اگر اسلام میں ان کو یہ ہے اپنے پرانے مذاہب میں چلے جائیں عیسائی سے مسلمان ہوئے تو واپس عیسائی چلے جائیں تو ان کو کچھ تو فائدہ ایسا لگتا ہے کوئی کوئی مذہب میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں یہ کر دیں یہاں پر آپ اپنے آفس میں اپنے پین اور باس میں فرق کر سکتی ہیں لیکن مسجد میں باس ہو سکتا ہے دیر میں پہنچا ہو تو جہاں پین پیر رکھے ہوئے ہیں سجدے میں اس وہ سر سجدے میں رکھ کر کے سجدہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ باس آگے بیٹھیں کہ اپین پیچھے جائے گا یہ اللہ کی جو بہترین عبادت ہے بہترین جگہ ہے مسجد ہے یہاں نہیں بلکہ خانے کعبہ میں بھی اگر ہو تو کوئی یہ نہیں چلے گا ایسا کتنا مشکل کام ہے کہ اتنی برابری اتنی ایکوالیٹی اتنی مساوات یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے ہوا اور اسی لئے اس کی اپیل آئیت بھی موجود ہے یعنی مسلمان پیدا نہیں ہو رہے ہیں مسلمان کنویٹ ہو رہے ہیں امریکہ میں یہاں وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کو دیکھتا ہے مسلمان ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بس یہی کوشش تھی ہماری کہ آج جو بھی ہمارے ناظرین کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں خاص کر جو سوشل میڈیا اگر ایک طریقے سے ہمارے لیے بون ہے تو ایک طریقے سے بین بھی ہے کرز بھی ہے ہمارے لیے کیونکہ زیادہ کر کے اعتراضات وہیں کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں اور مسلمان اس سیکشن کے آگے بعد ہیلپلیس نظر آتا ان کے پاس جواب نہیں ہوتے اب انشاءاللہ ہمیں ہمارے اس اپیسوڈ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے سوالات کے جواب ملے ہوں گے جو اب تک آپ کے پاس نہیں تھے اور رہی بات ہمیشہ سے یہ چلن رہا ہے کہ جب کوئی بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور جب لوگ اس میں نقص نہیں دونڈ پاتے تو پھر وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے ساتھ یہی ہوا رسول اللہ اتنے زیادہ پوفیکٹ تھے اپنے آپ میں اتنے مکمل تھے کہ لوگوں کو ان میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ملا تو ان لوگوں نے تحمتوں کا سہارا لیا تو ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے آنے والی نسل کو ان چیزوں سے آگاہ کریں educated مسلم بنیں تاکہ ایسے سارے سوالات جو ہمارے سامنے لائے جائے ان کے ہم جواب دے سکے ہمارے بچے ان کے جواب دے سکے اسی میسیج کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے چانل ون شکریہ خدا حافظ